ایسے چیز کے اندر کھانا اور پینہ ایک مومن یہ کام نہیں کر سکتا آٹوہ پوائنٹ جو آٹوہ نکات تھا میرا ہیڈ جو وہ یہ تھا لباس کے معاملے میں جن حرام قوم کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لباس جو ہے ایسا پہننا جو ٹکنوں سے نیچے جاتا ہو مردوں کے لئے یہ بات یاد رکھی ایسا لباس پہننا جو ٹکنوں سے نیچے لٹکتا ہوں شریعت میں حرام ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمیوں سے اللہ خیامت کے دن کلام نہیں کریں گا بات نہیں کریں گا ان کے طرف نظر رحمت بھی نہیں دالیں گا اور نہ ہی ان کے گناہوں سے ان کو پاک کریں گا کبھی وہ تین میں سے پہلا فرمار کہا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے پہلا فرمایا اپنی تہبند پتلون پینٹ لنگی اور ایزار کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا دوسرا فرمایا اور چیز دے کر احسان جتلانے والا اور تیسرا فرمایا جھوٹی خسم کھا کر اپنے مال بیچنے والا اس میں پہلا شخص جس سے نہ بات کریں گا نہ کلام کریں گا نہ رحم کریں گا نہ اس کی مغفرت کریں گا دردناک عذاب ہے اس کے لئے وہ شخص جو ازبال اپنے پینٹ پتلون تہبند لنگی کو جو کیا کرتا ہے ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے کتنی سخت وعی دے نا لیکن کتنا عام ہے اگر کوئی ہونچا سلال ہے تو لوگ اس سے پوچھتے کیوں کپڑا کم پڑ گیا تھا کیا بھاری کپڑا ہوں گا کم پڑ گیا تو ہونچا سلالیا بیچارے نے کتنا عام ہو چکا ہے نا اور سمجھنے والے اور نہ سمجھ سب شامل ہے اس میں سب ہی کر رہے ہیں اب کیا کریں کس کو بولے اور روما بھی کہتے ہیں اب کیا کیا بولے بھائی توہید میں مسئلہ ہے تو یہ معاملات تو بعد میں آتے ہیں لیکن توہید پرستوں کو کیا ہو گیا ان کو تو سب سمجھتا ہے نا چلو ایک توہید پر نہیں تو پہلے توہید سمجھائے جائیں گی وہ تو ہو گیا ان کا معاملہ توہید پرستوں کی کیوں نہیں اوپر ہوتے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لئے کہ ہماری خواہشات ہیں نا اپنے کو تبدیل نہیں ہونے دیتی اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ میرا تجزیہ ہے میری زندگی کہہ ایک تجربہ بھی ہے کہ جس نے اپنے لباس میں جو ہے تبدیلی نہیں لائی اس کے معاملات میں تبدیلی کبھی نہیں آسکتی اس کا اعتبار مت کیجئے کبھی نہیں وہ دعوت میں اچھا دیکھیں گا ہوں چکی پینٹ بین کے جا رہے شر بڑے بھائی کا پینٹ چھوٹے بھائی کی دیکھیں گی فلا ہوں گا لوگ کیا بولیں گے الزام لگیں گا ارے دنیا جائے کھلی والی کیا بولتی یہ بولے مجھے کیا پروا مجھے تو یہ پروا ہے کہ میرے عوض کے بات میرے رب کے سامنے میری کیا عزت ہوتی ہے اگر میرے رب اس سے بات نہ کرے مجھ پر رہم نہ کرے رہم کی نگاہ نہ دالے میرے لئے جہانم کا عذاب ہو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی میرے لئے وعید کے لئے کیا ہو سکتی مجھے بتائی دنیا میں لوگ کیا بولیں گے زیادہ زیادہ آپ کو بتائی مجھے یہ الزامات کچھ بھی نہیں آخرت کے اتبار سے اور ایک مومن کا تو شان ہے کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے میں اسے فقر محسس ہوتا ہے اسے فقر محسس ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ہمارے لئے ضرورت اسی طرح کپڑوں کے اندر جو دوسرا معاملہ وہ یہ ہے کہ مردوں کا سونا پہننا اور ریشم کا استعمال کرنا اور ریشم کا استعمال کرنا مسلمت احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہیں لیکن آج مرد دیکھی طرح اللہ علیہ وسلم سونا پہن رہے ہیں ریشم پہن رہے ہیں اور ریشم کے اپڑے پہن کے فقر کرتے ہیں ریشم بہت مہنگا ہے عام نہیں ہے کیوں ریشم کا ہے کیا فقر کرنا میرے بھائی حرام ہے نہیں حرام پر پر کئی فقر ہوتا ہے لیکن آج تو حالت ہی حرام پر ہی فقر ہوتا ہے ہے نا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے حرام کی کمائی پر گھر پنا کے فقر کر رہا کیوں تو حلال کمانے والا فقر نہیں کر رہا اپنے گھر بس لے کیا وہ تو چوٹا ہے حرام کمائی پر فقر تو حلال پہ ہو بھائی حرام پہ نہیں فقر کریں اپنے آپ اگر ہم حلال کھا رہے ہیں اور حلال پہن رہے ہیں حلال میں رہ رہے ہیں تو یہاں ریشم سلک سٹیٹس اور فلان اس کا اور یہ پہنتے ہیں عورتوں کے لئے حلال ہے مردوں کے لئے اور سونا عورتوں مردوں کے لئے حرام ہے عورتوں کے لئے حلال ہے لیکن عورتوں کے لئے بھی ریا دکھاوے کے لئے نہیں اپنے آپ کو سجانے کے لئے خوبصورتی کے لئے ٹھیک ہے تو مردوں کے لئے حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی رواد ایک نوجوان آیا اور ایسے ہی نوجوان ہونا چاہیے اپنے نبی کی جب بات آ جائے تو ایسے ہی اتباہ ہونا چاہیے آیا اور جب اللہ کے رسول نے دیکھا مسجد میں اداقل ہوا اس کے ہاتھ میں انگوٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا تو پسند کریں گا روز خیامت تیرے ہاتھ میں آنکھ کی انگوٹی پہنائے جائے تو کہا اللہ کے رسول نہیں تو کہا اتار اور پھیک دے اس نے نکالا اور وہیں پھیک دیا مسجد کے انگوٹی یہ ہے اطاعت یہ ہے اطاعت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سونے کی انگوٹی میں نے جب یہ حدیث سونی تھی تو بہرحال بات نہیں سمجھ میں ایک مرتبہ میں ایک بار اپنی گاڑی مینٹین کرنے گیا ریپیر کرنے گیا اور ایک شخص جو بہت ماہر میکینک تھے لیکن غلطی انسان سے ہوتی ہے انہوں نے ایک لمبا سکوڈرابر لیا اور بیٹری کے اوپر کچھ کام کر رہے تھے ان کا ہاتھ فزل گیا اور دونوں لگ گئے اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی والہ ہی جب وہ کرن لگا کرن لگتا ہی وہ انگوٹھی پگل گئی سونہ بہت جلی پگل جاتا ہے پگل کر گر گئے اور اس کا اتنا پورا گوشت وہ ہی نکل کر اسی بھنٹی باہر آ گیا تو سونے کی انگوٹھی جو آنک بننے والی ہے اس کا ایک نمونہ میں نے صرف دنیا میں دیکھا کہ وہ پگل گئی اور اس کا پورا گوش اسی وقت جلکی ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر تو سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ دنیا میں نے دیکھا اس کا آخر نام نے کیا فرمایا کیا تُو چاہتا ہے جہنم کی انگوٹھی تیرے ہاتھ میں ڈالی جائے تو کہا نہیں تو آپ پھیک دے اس نے پھیک دی اس کے بعد صحابہ نے کہا اٹھا لی گھر میں اپنی محرم بیوی کو دے دینا ماں کو دے دینا بہن کو دے دینا اٹھا لے تو کہا اللہ کے رسول نے مجھے یہ تھوڑی کہا کہ گھر میں دے دینا پھیک دے کہا اللہ کی خصم ایسے کبھی نہیں اٹھا اب ہمارا دولہ دولہ ہی نہیں ہے بغیر انگوٹھیک ہے میں بول رہا ہوں نا جب تک رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے کوئی عمل ہونا ہی نہیں ہے ہمارا شادی بھی نہیں ہونا ہے نا پھر اور جتنا بڑا عمل و شریعت میں اتنی زیادہ عبیدتیں ہم کریں گے ہی نا اس میں عرام کاریاں کریں گی نا نکاح آدھا دین ہے تو آدھا دین ہے تو پھر آدھے خرافات تو ہونا ہی چاہیے نا اس میں پھر سونے کی انگوٹی فخر سے پہن رہا اللہ کے رسول لانت بھیج رہا اللہ کے رسول وعید کر رہے ہیں آنکھ اللہ کے رسول نے پھیکا تو اس نوجہ نے اٹھایا نہیں جس نے اتبا کی آپ کی کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کی بات سنے آتی ہیں دیکھیں گے نا آپ سوچیں گے کریں گے فرحال وہ پھر تیار ہو جائے اتبا یہی ہے کہ بات سمجھ میں آگئی عمل شروع ہو گیا اسی طرح جو ہے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا جو ہے خجبو لگانا چونکہ یہ لباس میں شامل ہوتا ہے خجبو اور خجبو لباس پہ لگائی جاتی ہے اس لئے میں اس کو لائے مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عورت زانیہ ہیں وہ عورت زانیہ ہیں وہ عورت زانیہ ہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول کون عورت زانیہ تو کہا وہ جو خجبو لگا کر نکلتی اندازہ لگائی کتنی بری بات اللہ کے رسول بولے اس عورت زیر خجبو لگائے اور آج ہماری خاتون خجبو لگاتی ہے اور اس کا شہر بھی فقر کر رہا ہے اور ہم بھی فقر کر رہے ہیں میاں ادھر مارتے کھڑے ہوتے فور من ادھر عورت لگاتی رہتی فور ویمن سینٹ پہ الگ الگ ہوتے ہیں ماردوں کے لئے یا عورتوں کے لئے اور فقر محسوس کرتے ہیں شان سمجھتے ہیں سٹیٹس سمجھتے ہیں سوشیل سمبول سوسائیٹی کے اندر اونچائی کی علاماتیں سمجھتے ہیں یہ تو گھٹیا پانے جس کو نبی زانیہ کہہ دیں اس کو کوئی اچھی عورت نہیں کہہ سکتا دنیا میں نہیں کہہ سکتا ہو رہا ہوں گا کوئی کہہ رہا ہوں گا لیکن اللہ کے فرشتے اور آخرت پر استقبال نہیں ہے اسے لوگوں کا یہ بات تو تھا ہے وہ اصل ہے سٹیٹس کیا ہونا چاہیے دیکھیں وہاں سٹیٹس ہو کہ انسان مرے تو فرشتے انتظار کرے حدیث میں آتا جب نیک انسان مرتا ہے نا تو اس کی خوشبہ آسمان پر جاتی پہلے اور فرشتے رک جاتے اور کہتے کوئی اچھی روح آ رہی ہے ویلکم کرتے جیسی آتا سلام کرتے ہیں اور کہتے اے روح جس نے اللہ کو راضی کیا خوش آمدید ویلکم آو اندر تو کیا پہچانے ہم بولیں گے ایسے آدمی کیا مرا تو فرشتے انتظار کر رہے کیا پہچانے اور دوسرے آسمان پر اس کا استقبال تیس صرف استقبال چوتے پر اور جو مغذوب دنیا میں عمل نہیں کرتا رہا پہلے آسمان پر بدبو آتی ہے فرشتے کہتے کون آیا کون مغذوب روح آ رہی ہے اور جب وہ لے جائے آتے تو فرشتے کہتے دروازہ نہیں کھلے گا ترے لی اسے واپس لے جاؤ اور پہلے آسمان سے زمین پر پھیک دیا جائیں گا تو ہم کوشش کریں وہ پہچان اور وہ لگے لگانے کی کہ وہاں پہچان وہاں استقبال وہاں لوگ پہچان دے فرشتوں میں چرچاؤ ایک انسان کا دنیا میں کیا ہوں گا سوسائیٹی میں یہ مر جائیں گے سب سوسائیٹیوں سب ہڈی بن جائیں گے تھوڑے دن مات ہم سب جن کو ہم دکھانے کو یہ کر رہے ہیں لیکن اصل استقبال اصل پہچان اصل جان اصل رسول اصل دب دبا اصل تیس مار خانی تب ہوں گی جب آخرت میں رب کو راضی کر لیں رب کے فرشتے ہمارا انتظار کریں جنت میں ہمارا ویلکم ہو اللہ رب العزت ہم تمام کو جنت میں داخلہ دے اور ہم سے نجات دے تو یہ ہے پہچان یہ پہچان یہ اسٹیٹس ہے تب لوگ بلیں گے کیا اسٹیٹس ہے فرشتے ویلکم کر رہے ہیں اس کو دنیا میں کیا ہوں گا وہ جو آپ کو آج آپ کے سینڈ کے ویسے پسند کر رہا ہے اس کے لئے وہی چیزیں اصل ہے اس کے لئے آپ اصل نہیں ہیں میرے بھائی کل آپ کے ازمال چل دائیں گا تو کچھ نہیں آپ کے لئے وہی یہ سب دنیا میں دنیا میں اصل انسان ہے وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے اصل انسان کی حیثیت ہے تو خجبو لگانا عورت کے لئے سخت جرم احیاد رکھیں اور اس کو آپ نے کہا کہ وہ جو ہے زانیہ ہیں اور مستد احمد کی روایت ہے جو عورت خجبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی کہ لوگ اس کی خیویوں محسوس کرے جب تک وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہ لے لے اس کی نماز اللہ خبول نہیں کرتا آپ نے فرمایا غسل جنابت وہ غسل ہوتا جب میہ بی بی ہم مستری کرتے اس کا غسل واجب ہوتا ہے وہ غسل نہ لے اللہ اس کی نمازی خبول نہیں کرتا ٹھیک اسی طرح جو ہے چوتی چیز جو لباس کے معاملے میں آتی وہ یہ عورتوں کا چھوٹے اور باریک اور تنگ کپڑے پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو گناہگار لوگ ایسے جن کو میں نے نہیں دیکھا دو جہنمی ایسے میں نے نہیں دیکھا لیکن روز خیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گے جس میں ایسی عورتیں جو کپڑے پہنی ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی جن کے کپڑے باریک ہوں گے اور دوسروں کو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی اور جن کے سر بختی ہونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے جو جھوڑے دالیں گی بالکے جو ڈھلتے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو مائل کریں گے اٹریکٹ کریں گے کہ آج وہ زمانہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے عورتوں کا لباس باریک سے باریک تنگ سے تنگ پتلے سے پتلہ نہیں ہوتے جا رہا ہے اور انر ویرس اپر ویرس نہیں ہو گئے جو اندر کبھی کسی زمانے کپڑے پہنے جاتے ہیں آج باہر پہنے جا رہے ہیں وہ محفیلوں میں پہنے جا رہے ہیں کس شرم کی بات ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں تمہاری نظر گندی تم دیکھ رہے ہیں ارے نظر گندی کا کیا ہے ہمارے پاس کوئی ایسا کیامرا تو نہیں ہے جس سے آپ کو کپڑوں میں نظر آئے آپ ننگی ہے تو ننگی نظر آئیں گے نا ہم کو نہیں نہیں تمہاری نظر گندی ہے پاک نظر ہی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ پاک اور صاحب کا مسئلہ کیا جو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے اگر ویسی پاک نظر چاہیے تو پھر وہ مثال آپ کے لئے اس بے خوف کی جس بادشاہ کو ایک ٹیلر نے بے خوف بنایا اور اس کو کیا کیا ایک بادشاہ کہا مجھے ایسا کپڑے بناو جو کپڑے کسی نے نہیں بنایا کہا جاؤ پھر بناتا ہوں جب آیا تو اس نے لٹکا دیا کپڑے اور کہا بادشاہ سلامت یہ کپڑے تو بادشاہ نے کہا کہا ہے کپڑے تو کہا یہ کپڑے صرف اکھل مند لوگوں کو دکھتے ہیں تو کہا اچھا ہاں میں کو دکھ رہے ہیں بہت اچھے کپڑے بڑے چونکہ بادشاہ اکھل مند تھا سماج کا پریشل سوشل پریشل اس نے کہا اکھل مند تو ہم ہے تو وہ اکھل مند دو نا تو اس نے کیا کیا وہ کپڑے نکال کے اس سے پینا دیا اب جہاں بھی بادشاہ جاتا تو لوگوں سے کہتا دیکھو یہ کپڑے سے اس کو جو اکھل مند ہیں تو اس کے وزیر تعریف کرنے لگے کیا کپڑے ہیں بادشاہ کی حالا کہ ننگ جاتا ہو کیا کپڑے بادشاہ کی کہ تو سب اکھل مند ہیں سب تعریف کرنے لگے جب وہ مجلیس میں سے نکال کے شہر میں گیا تو لوگوں میں پہلے بات پھیلے گئے کہ جو اکھل مند سے وہ کپڑے دکھیں گے سب بڑنے لگے کیا کپڑے دکھ رہے ہیں وہ زبوری اس کپڑے اور اس کے بعد ایک بچہ آیا وہ نہ سمجھتا اس کے بعد ایک بات چاہ تو ننگا آگیا آج پھر بھاگا وہ نکال کے وہاں سے آپ سمجھ میں آئے اس کے پول کھولی گی وہ حق گو تھا نا بچے حق گو رہتے وہ نہیں جڑ بولتے تو کیا کرنا بے آخر مند میں تو آج ہمارا ماملہ ایسا ہو گیا نئی 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 نظرے گندی ہیں آپ کی نظرے پاک کیجئے آپ ہمارے کپڑے پت لے تو آپ نظر نچی کیجئے ارے بھائی تم ایسے کپڑوں میں نکل جاؤں گے تو کیا نظرے پاک کریں گے کیا آنکھ بند کر کے چڑھیں گے سڑکوں پر سے یہ عجیب معاملہ ہے تو تنگ چست باریک کپڑا پہننے کے بعد ننگی ہونے کا معنی ہے کہ ایسے چست کپڑے ہوں گے کہ جس چھپانے کے بعد بھی اس کے آزاد چھلکیں گے یہ عورتوں کے بارے میں وعید ایسی آئیے سنی وعید کے آخری الفاظ حدیث کے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خجبہ بھی نہیں نصیب ہوں گی حالانکہ جنت کی خجبہ فلاں فلاں دوری تک جہنم میں بھی آتی رہیں گی اتنی بری سزا ایسی عورتوں کے تو ہم کپڑوں کے معاملے میں بہت احتیاط کریں پانچوی چیز لباس کے معاملے میں جو ہے وہ یہ ہے اور انشاءاللہ عزیز یہ لباس کے تعلقے سے بس دو باتیں اور ختم کروں گا پانچوی چیز جو ہے مہندی لگانا چاہیے سنت رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ گئے آپ نے دیکھا یہودی مہندی نہیں لگاتے ان کے سر بھی سفید ہوتے داڑیاں بھی سفید بڑے جب ہو جاتے ہیں سفید ہوتی تو آپ نے یہودیوں کے مخالفت میں کہا کہ بالوں کو رنگ ہو لیکن خبردار کالے رنگ سے بچنا تو آپ مہندی لگایا کرتے جو بھی لوگ جن کی داڑیاں سفید ہو رہی ہیں سر سفید ہو رہا ہے کوشش کرے کہ وہ رسول کی یہ سنت کو عمل کر سکتا ہے کیا جاتا ہے بالوں کو لال کر دے جتنا ہو سکتا ظاہر چیز ہے کنٹینیو انسان کو نہیں ہو سکتا حالات محول ماشرہ لیکن جو ہو سکتا کبھی نہیں کبھی عمل کریں بالوں کو جو ہے لال کریں تو لال کرنا ہے کالا نہیں ٹھیک ہے تو ابودعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ فرمایا کچھ لوگ آخری زمانے میں کبوتر کی جو ہے پوٹ کی طرح کبوتر ہوتا نا ضعیف بڑھا پہ کی بڑی اہمیت ہے اللہ ضعیفوں کی دعا رد نہیں کرتا ہے لیکن اب ضعیف کون ہوتا ہے بڑا ہوتا ہی کون ہے ابھی تو میں جوان ہوں معاملہ ہے خضاب وضعب لگا کر بیٹا بھی ایک دروازے میں اور باپ بھی ایک دروازے میں کھڑا ہے معاملہ تو یہ ہے دیکھیں اب حالات تو یہ چل رہے ہیں خضاب لگا کے بالکل جوان ہو کے ٹی شٹ ویشٹ دال کے حالانکہ پورا لٹک گیا سب سب دکھ رہا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن پھر بھی ٹی شٹ ویشٹ دال کے دیکھیں ٹی شٹ پہننا پینڈ پہننا اچھے کبڑے پہننا ان کرنا یہ شرط میں حرام نہیں ہے لیکن اپنی عمر کا بھی تو تخاظہ رکھو بال کالے کر کے یہ کرنا ہو لے تو یہ اٹھ رہا ہے یہ کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے نا ایک بڑا آدمی ٹی شٹ پہن لے پینڈ پہن لے کوئی خوابات نہیں ہے لیکن کالے بال کر کے کرنا تو کچھ نہ کچھ سمبولی کے بھائی میں رہی ہے ابھی تو میں جوان ہوں والا معاملہ ہی چل رہا ہے یہ تو ہے نا اور پھر معاملہ وہی بڑا کوئی نہیں کو تیاری نہیں اور سب جوان ہوتے جوان لیتے جوان مر جاتے اس امت کے اندر ٹھیک برل خضاب درست نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبو بکر صدیق رضی اللہ ان کے والد کو دیکھا ان کی بال صفیح تھے یہ کونسی مہندی کالی مہندی مہندی لال ہوتی ہے نا کالی مہندی کنی دکھتی ہے آپ کو اب تھوڑے در میں نکال لیں گے ہری مہندی لال مہندی پیلی مہندی اوڈی مہندی اور سب لگاؤ پھر مہندی صرف لال ہوتی یاد رکھیں لال میں آپ کو جڑی بوٹی ملا کے کلر چنج کر سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جڑی بوٹی ایک آتی تھی اس زمانے میں جو صحابہ ملا کے اس کو ڈارک کر دیتے تھے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ مہندی ہوتی تھی تو کالی نہیں ہوتی مہندی کبھی اسی طرح پانچویں چیز جو ہے چھتی چیز جو ہے نقلی بال لگانا نقلی بال لگانا بھی ہج کتنا ہم ہے ویک ہے نا اور یہ بھی اسی کے علامات ہے کہ میں کسی سماج میں سٹیٹس کے لیے ایک چیز ہے ہمارے پاس تھوڑا سا جو لوگ جن کو اللہ نے بال نہیں دیے سر پر احساس کم تری سے ذرا باہر نکلی آپ احساس کم تری میری بال ہر سے کم ہو رہے اب میں گھر سے باہر کم نکل رہا پھر تو میرے بال جا رہے ہیں میرے بال جانے سے میرا جس کو میں اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے میرا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ذرا فلاں ہو رہا ہے مجھے اس میں یہ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی نعمت بال ہے اور نہیں اتنی سمپل ہے یہ نہیں پھر وہ بال سے کیا ہوتا بولے ایک مضبوطی آتی ہے بات کرنے فلاں ہوتا ہے اللہ دے دے تو سب کچھیں نہیں دے تو کم ہس نہیں اس میں مضبوطی لائیے احساس کم تری میں مت رہی ہے ان چیزوں کے معاملے میں احساس کم تری ہوتی ہے تو پھر نکلی بالوں کا چکر اور تمام چیزیں چلو ہوتی نکلی بال لگانا شریعت میں حرام ہے کس درجہ حرام ہے آئیے حدیث سے سنیے صحیح مسلم کی روایت ہے ایک عورت نے اپنی بیٹی کے بالوں کے بارے میں رسول اللہ سوال کر کس کے بارے میں بیٹی کے اور کہا اللہ کے رسول میری بیٹی کوئی بیماری ہو گئی تھی جب وہ بیماری سے شفیاب ہوئی اس کے بال جھڑ گئے اس کے بال نکل گئے کس کے بال نکلے ایک عورت کے ایک عورت کے لئے بال اس کی زینت اور خوبصورتی اس کے بال چلے گئے بیچاری کے تو کہا اللہ کے رسول میری بیٹی کے بال پورے جھڑ گئے ہیں کیا میں مصنوعی بال ویگ لگا لوں تاکہ میری بیٹی کو رشتے آئیں گے شادی کا معاملہ ہے دوپلیکٹ ہیرز لگا لوں دیکھیں کتنی مجبور ہوں گی نہ ہو ماں اپنی بیٹی کے لئے جس کی بالی نہ ہو آج تو معاملہ اتنی چیزوں پر لوگ رشتہ توڑ دیتے چھوٹے بالوں پر اس کو بیچاری کو تو بال نہیں اب سنی رسول اللہ جواب کیا دیتے ہیں آپ نے فرمایا اصلی بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر اللہ نے لانت کی ہے میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا ویسا رہنا اچھا اس کا ٹکلہ مردوں کیسی جات دی جائیں گے جب عورت کے لئے تو بال زینت ہے اس کے لئے نہیں لیکن نقلی بال لگا جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لئے لوگ عمل کر رہے ہیں اللہ رحم کرے بہرہ اس سے ہم حفاظت کریں اپنے آپ کے اسی طرح نووی چیز نووی کیٹیگری جو میں نے باندھی تھی وہی ہے